دید دسمبر کی پندرہ تاریخ اور میں ہوں آپ کا مزبان شفا گوھر سمی ناظرین آج آہستہ آہستہ کر کے ہم اس سال کے اس پڑاؤ پر آ چکے ہیں جہاں سے سال کا کاؤنڈ ڈاؤن بھی شروع ہو جائے گا یعنی صرف ہمارے پاس اس سال کے پندرہ دن بچیں گے اور پھر سال دوہزار اکیس اپنے اختتام کیور ہوگا اور آج کے دن اس امید کے ساتھ کہ آپ روبست صحت ہوں گے وادیہ کشمیر کیا ہے بالائی علاقوں کے اندر تھنڈ کا کافی اثر ہے میدانی علاقوں کے اندر مطلب اور آلود ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ گھر کے اندر صحیح سلامت ہوں گے اور اپنے معقول بندبست کیا ہوگا گرمیوں کا لیکن جب آپ تیاریوں میں مصروف ہوں گے دفتر نکلنے کی تیاری میں ہوں گے اور دیگر آہ ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کی تقدم میں لگ جائیں گے تو فٹا فٹ سے ہم آپ کے سامنے دس بجے تک ہر ایک چھوٹی بڑی خبر سے باقبر کریں گے کیونکہ پروگرام ہے سلام جے کہ نہ صرف جمہو کشمیر سے منسلک خبروں سے آپ کو آگاہی کرائیں گے بلکہ ملک کے اندر کیا کچھ رہا ہے بلوکامی سطح پر کس طریقے کی سیاست ابر رہیا اس پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اس امید کے ساتھ کہ جب تیسرے پڑاؤ پر ہم آئیں گے یعنی نو بس کر چالیس منٹ پر جباوائیں گے آپ اور ہم براہی راست فون کالز پر بات کریں گے اور جب آپ بات کریں گے تو اپنا نام علاقے کا نام اور مسئلے پر خوب بات کیجئے گا تاکہ حکومت تک زمینی صورتحال پہنچ سکے اور وہ اپنے آپ کے مسائل کا حل نکال سکے تو بڑھتے ہیں جی آگے پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے پندرہ دسمبر ماضی میں کچھ اہم جر کچھ اہم یادیں ہیں کچھ اہم واقعات ہیں اس دن کے ساتھ جنی ہوئی وہ وعدے کیا ہے وہ باتیں کیا ہے وہ واقعات کیا ہے آپ کو بتائیں گے آصف رشید کیونکہ آصف میرے ساتھ دلی سٹیڈیو میں اس وقت موجود ہے بہت شکریہ آصف خوش آفدید صبح بخیر بہت بہت شکریہ آپ سبھی کمار ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور گلستان نیوز کے دلی سٹیڈیو سے آپ پروگرام سلام جے کے دیکھ رہے ایگزیکیوٹیو ایڈیٹر اشفاق گوہر اور آصف رشید کے ساتھ پروگرام کا آگاز کرتے ہیں تیہ فارمیٹ کے مطابق ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ہسٹری آف دا ڈی پر چلتے ہیں اور پندرہ دسمبر کی تاریخ کیا کچھ کہتی ہے ماضی میں کچھ اہم واقعات ذراہ ان پر نظر دوڑاتے ہیں بھارت کے نائب جو سابت نائب وزرعظم سردار ولب بائی پٹیل کا انتقال آج ہی کے دن ہوا تھا ان کی برسی آج انیس سو پچاس میں انیس سو سینٹالی سے پچاس تک انہیں اہم زمیداری ہندوستان کے اندر آزاد ہندوستان میں سنبھالی تھی بنارس ہندوی یونیورسٹی سوسائٹی انیس سو گیارہ میں آج ہی کے دن قائم ہوئی جہاں پر کل کا دن بتایا تھا کہ بی ایچو بنی لیکن اس کے بعد سوسائٹی کا قیام بھی انیس سو گیارہ میں قائم آج کے دن عمل ملائے گیا ساموہ جو نیوزیلینڈ سے آزاد ہوا چھوٹا سا ایک ملک ہے انیس سو چھتر میں یہ ملک بھی قوامی متحدہ کا رکن بن گیا اور فرانس میں آج ہی کا دن یعنی پندرہ دسمبر کو ٹریبینل جو انقلابی ٹریبینل کہلاتا ہے وہاں اہم فیصلے سناتا ہے سترہ سو چورانوے میں آج کے دن ختم کر دیا گیا پندرہ تاریخ کو اور کئی طرح کے اتضاد کھڑے ہو گئے تھے جس کے بعد اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا سال دوہزار پانچ میں آج ہی کا دن تھا جب عراق میں نئی حکومت کے قیام کے لیے ووٹنگ ختم ہوئی یعنی جو صدام حسین کا عراق تھا اس میں جو ساری چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی نظر آ رہی تھی اٹھارہ سو ستتر میں آج ہی کے دن تھومس ایڈیسن نے فونوگراف ایجاد کیا اور پاکستان میں ایمرجنسی سیول قانون سال دوہزار سات میں آج ہی کے دن نافذ ہوا اور پندرہ تاریخ اس لیے بھی پاکستان کے لیے اہم چونکہ آج کے دن جہاں پر مارشل لو اپنی جگہ ووکلا سٹرائک پر تھے اور جنرل پرویز مشرف کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا اور آج ہی کے دن ایمرجنسی سیول قانون دوہزار سات میں پاکستان میں نافذ کر دیا گیا تھا ہسٹریو اپ دی ڈی میں یہ آج کے اہم واقعات تھے اب پروگرم کا آگاز کریں گے اور اشفاق گوھر کے پاس چلیں گے پروگرم کا آگاز جمہ کشمیر کی خبروں سے چونکہ ملٹنسی مخالف آپریشنز جمہ کشمیر کے اندر اب بھی جاری ہے چلیں آجے آج کی بڑی خبر کی اور چلتے ہوں بات ذرا پلواما کی کرتے ہیں جہاں بیتی شب سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو مشترکہ اطلاع ملی تھی کہ پلواما کے ایک علاقے کے اندر مشتبہ ملٹنٹ چھپے بیٹھے ہیں اس کے بعد ان کی تلاش کو شروع کیا گیا اور ابتدائی خبروں کے مطابق راب دیر گئے ہی کارڈنینٹ سرچ آپریشن کیا گیا جس کے بعد گولیوں کی آواز سے پورا علاقہ بھی دہل اٹھاتا لیکن ابھی کی سب سے بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے پلواما انکاؤنٹر اختتام پذیر ہوا ہے اور اس انکاؤنٹر کے اندر ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے پلواما کے راجپورہ آہ کے پاس ایک پتی گاؤں ہے چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا اس آپریشن کے اندر ابھی تک کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ملٹنٹ اس آپریشن کے دوران مارا گیا ہے اور پولیس آہ کے مطابق یہ مذکورہ ملٹنٹ جو اس آپریشن کے دوران مارا گیا تھا اس نے ملٹنسی کی سفوں کو سال دوہزار سترہ میں جوائن کیا تھا اور سال دوہزار سترہ سے لگاتار پولیس کی نظر اس پورے اس ملٹنٹ پر تھی اور اکل راب دیر گئے ازرام پتی جو ساؤتھ کشمیر پلواما کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں وہاں پر آپریشن شروع کیا گیا اور اس آپریشن کے دوران ملٹنٹ کے مارے جانے کی خبر ہے سال دوہزار سترہ سے ملٹنٹ جو تھا وہ ایک چو تھا اور کئی ایف ای آرز کے اندر مطلوب تھا ابتدائی خبروں کے مطابق اس کا تعلق حضب المجاہدین سے بتایا گیا ہے اور فیروز احمد ڈار اس کی شناکت کے طور پر بھی سامنے آ رہی ہے اگرچہ پولیس نے بھی اس کی شناکت کرنا باقی رکھی ہے لیکن فلال فیروز احمد ڈار پلواما شپیاں کا یہ رہنے والا ہے جی خبر یہ آ رہی ہے کہ جی جنب شپیاں کا رہنے والا ہے فیروز ڈار لیکن پولیس کیا کچھ اس میں کہیں گی اس کا تھوڑی دیر میں ہمیں انتظار رہے گا لیکن فلال سیرے چلیں گے جی پلواما جہاں سے غازی خرشید ہمارے ساتھ ہے غازی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پھٹا پھٹا در آپ ڈیٹ کیجئے گا یہ جو انکاؤنٹر رات دیر گئے شروع ہوا تھا تقریباً بارہ ایک وجہ کے بعد ہی اطلاعات آ رہی تھی کہ سیکیورٹی کا نقل عمل کئی علاقوں کے اندر جی یہ دیکھنے کو ملنا تو اور پھر صبح ہوتے ہوتے خبر آئی کہ جناب ایک وسی علاقے کا آپریشن شروع کیا گیا تھا جز دوران ایک ملیٹنٹ مارنے کی اطلاع اس وقت سامنے آ رہی ہے کیا کچھ تازہ خبر آپ کے پاس چلی گازی کے پاس دوبارہ چلیں گے آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو پولیس کا آخری ٹویٹ آیا اس میں ضرور کا آ گیا تھا آپریشن جاری ہے لیکن اب آپریشن کے ختم ہونے کی اور سرچ آپریشن جاری ہے اس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے ایک ملیٹنٹ ہلاک ہو چکا ہے جس نے پولیس نے اس ہلاک ملیٹنٹ کی تصدیق کر دی ہے اوفیشل کنفرمیشن پولیس کی طرف سے ملیٹنٹ شناک کے حوالے سے ہونا باقی ہے لیکن جہاں تک انکاؤنٹرز کا تعلق ہے تو وادی کشمیر میں اس سال بھی جہاں پر دسمبر کا مہینہ انتہائی جو ہے ایک طرح سے صرف یہ کہا جائے کہ انکاؤنٹرز کے لیے یا شوٹ آؤٹس یا ملیٹنٹ مخالف آپریشنز کے لیے ہی یہ مہینہ بھی پہلے پندرہ دن اسی طریقے سے گزرے ہیں سینٹرل کشمیر سے ساؤت کشمیر تک اس بار سب سے زیادہ آپریشنز ہوئے تھوڑ دیر میں سرنگر کی بھی بات کریں گے لیکن پہلے پولواما چند گئے گازی ہمارے ساتھ ہیں گازی کیا کچھ تفصیلات ہیں اس وقت کے جو آپریشن چل رہا ہے کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں آپ کے پاس آجی میں بتا دیں اس وقت میں انکاؤنٹر سائٹ پہ موجود ہوں جہاں پہ گزشتہ شب کوئی فورسز نے اس علاقے کو اس سمیں محاصرے میں لیا تھا جب فورسز کو یہاں اطلاع ملی تھی کہ یہاں پہ موجود یہ ہے تو اسی کے آدھار پر فورسز نے اس وسی علاقے کو محاصرے میں لیا اور قریباً آٹھ بجے ہی یہ علاقہ جو ہے عزرام پتری جو پولواما اور شکیوں کے بیچ میں آتا ہے اسی اسی ایریا کو فورسز نے آٹھ بجے سے ہی محاصرے ملیا اور گرگر تلاشی کاروائی شروع کر دی تو جو ہی فورسز نے اس مقام تک جانے کی کوشت کی جہاں پہ انہیں یہ اطلاع فرام کی گئی تھی کہ یہاں پہ ملیٹر موجود ہے تو وہاں پہ چھپے ملیٹر نے پہلے ہی فورسز پہ فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں یہاں پہ ایک انکاؤنٹر شروع ہوا جو قریباً پوری رات جاری رہا اور رک 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 پوری رات کو یہاں پہ گولیا چل رہی تھی دونوں طرف سے اور اس سمیں جو انکاؤنٹر ہے انکاؤنٹر سائٹ سے ایک ڈیٹ بارڈی کو وہاں پہ ریکور کیا گیا ہے جس میں ایک ملیٹر کو مارا گیا ہے جو حضب المجاہدین سے واپسہ بتایا جاتا ہے اور جس کی پولیس نے بھی بازہ تطور تذک کی ہے اور یہ جو ملیٹر ہے مقامی کا بتایا جاتا ہے اور اس سمیں کی جو سورچحالیں یہاں پہ یہ جو انکاؤنٹر ہے وہ ختم ہوا ہے اور یہاں پہ ایک ڈیٹ بارڈی کو ریکور کیا گیا ہے جو ملیٹر مارا گیا ہے وہ حضب المجاہدین سے واپسہ رضی یہ بتائیے گا کیا یہ رہائشی علاقے کے اندر انکاؤنٹر ہوا تھا یا باہر کہیں خیت کے اندر یا باغات کے اندر ہوا تھا کہاں پر یہ انکاؤنٹر چل رہا تھا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ جہاں پہ یہ انکاؤنٹر ہوا ہے یہ بلکل آبادی یہ جو بستی ہے بستی میں ہی یہ انکاؤنٹر ہوا ہے اور یہ ملیٹر جو اس ایک مکان میں چھپا بیٹھا تھا اور پھر وہ باہر نکل کے اس نے بازہ تطور فائرنگ کر کے وہ باہر آیا اور باہر اس کو یہ جو ہے فورسز نے اس کو مار گرایا بلکل آبادی والا علاقہ ہے بستی ہے بستی میں ہی ایک مکان میں ملیٹر چھپا بیٹھا تھا اور پھر وہ باہر آیا ہے لیکن کسی بھی طرح کا یہ جو مکان میں کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے لیکن علاقے کا جو محاصر تھا وہ اب ہٹا لیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک باری کو ریکور کیا گیا ہے جو ملیٹر مارا گیا وہ حضب المجاہدین سے وابستہ بتایا گیا ہے بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لئے کیونکہ ابتدائی خبروں کے مطابق سال دوہزار سترہ میں ملیٹنسی کی صفوں میں یہ ملیٹن شامل ہوا تھا سرکاری طور پر اگرچہ بھی نامانہ باقی ہے لیکن ذراعہ سے جو ہمارے پاس خبر آئی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ زلہ شپیاں سے اس کے تعلق بتایا جا رہا ہے مقامی ملیٹن تھا پولیس ریکارڈ میں انتہائی مطلوب تھا اور کل رات دیر گئے مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد جب آپریشن شروع کیا گیا تو آج کہا گیا کہ ملیٹن جو ہے وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا رہا گیا ہے جب انکاؤنٹر کی بات ہو رہی ہے حالات کی بات ہو رہی ہے تو ذراعہ اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے رکھ دے کیونکہ سال اپنے اختتام کی اور ہے اور اعداد و شمار سرکاری سامنے ہے اور کہا گیا کہ سرین اگر کے اندر بھی حالات بتدریج بہتر ہے لیکن شہر کے اندر شوٹ آؤٹس کی وارداتیں بھی بڑھ رہی ہیں اسی سال کے اگر بات کریں گے سال دوہزار بیس میں بھی یہ چیزیں کچھ سامنے آئی ہے کہ کتنے انکاؤنٹرز اور شوٹ آؤٹس ہوئے ہیں سال دوہزار بیس اور اکیس سرین اگر کے لیے بھی حالکہ بیس میں کافی کم شوٹ آؤٹس یا انکاؤنٹرز اس طرح سے ہوئے ہیں پچھلے اس سال کے دوران آپ دیکھیں گے تو کل ملا کر بیس انکاؤنٹرز اور شوٹ آؤٹس شہر کے آس پاس یہ شہر کے بیچ والے علاقوں میں ہوئے ہیں اس لیے سرین اگر بھی اس بار ہائی سیکیورٹی زونز تو بہت سارے تھے لیکن وہ ایریاز جہاں پر سیکیورٹی بہت زیادہ تھی ان ایریاز کے اندر بھی ملٹنٹز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور ملٹنٹز نے بھی سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا یہ بھی اوفیشلی کنفرمیشن بار بار کی جاتی رہی ہے جس کا گزشتہ دنوں ہوا حملہ بھی ایک طرح سے اس کی تصدیق کرتا ہے لیکن کل ملا کر بیس ملٹنٹ الگ لگ انکاؤنٹرز میں مارے گئے اور نو انکاؤنٹرز سرین اگر شہر میں ہوئے ہیں ابھی تک جو اوفیشل کنفرمیشن ہے اس حصے کے اندر یعنی سرین اگر سٹی کے اندر جہاں پر دلواغ سنگھ پولیس سربرا جب شروعات میں آئے تھے تو کہا تھا کہ اس وقت سرین اگر کے اندر پانچ سے چھے ملٹنٹس جو ان کا بیان تھا جس میں میڈیا کے سامنے کھلے طور پر انہیں کہا تھا کہ پانچ سے چھے ملٹنٹس ہیں اور ملٹنسی کے خلاف زیرو ٹولرنس والی نیتی پہ پولیس یا دیگر فورسز کام کر رہی ہیں اور ملٹنسی فری زون سرین اگر کو ایک طرح سے انہیں کہا تھا لیکن وہاں سے اب تک کی ساری صورتحال دسمبر پندرہ تک آپ دیکھیں گے تو بیس ملٹنٹس مارے گئے ہیں ان میں کچھ پاکستانی بھی بتائے گئے اور کچھ مقامی الگ الگ شوٹ آؤٹس ہوئے انکاؤنٹرز ہوئے لیکن جہاں تک اوبرال شہر کی یا سرین اگر کا تعلق ہے سال دوہزار اکیس کے حوالے سے تو بیس کے مقابلے پولیس ہی یہ خود مانتی ہے کہ دوہزار اکیس میں ریکروٹمنٹس بھی سرین اگر سٹی تک بہت زیادہ ہوئیں یعنی جن میں مقامی ملٹنس بھی تھے اور فورنرز بھی ان میں مارے گئے عباس شیک ایک ٹی آر ایف کا کمانڈر تھا اس کی علاقت ہوئی تھی اور پولیس یہ مانتی ہے کہ وہ جب سے مارا گیا ہے ریکروٹمنٹ گراف جو ہے تھوڑا سا نیچے آیا ہے چونکہ وہ کلگام کا تھا لیکن سرین اگر میں آپریٹ کرتا تھا پولیس بیان کے مطابق اور سرین اگر میں اس لیے مختلف علاقوں کے اندر نکلو ارکت ملٹنس کی دیکھی گئی تھی لیکن پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر ادارے بھی جو ایجنسیاں کام کری وہ یہ بھی مانتی ہے کہ لاؤ اینڈ آرڈک کی سیچویشن ضرور کنٹرول میں ہے لیکن صورتحال ایسی ضرور بنی ہے کہ جہاں پر مزید فورسز کے تیناتی ایکسٹرہ بنکرز سی سی ٹی وی کیمرو کو نصب کرنا یا فورسز کے اضافی نفریوں کو الگلگ علاقوں میں تینات کرنا یہ تمام چیزیں زمینی سطح پر عملائی بھی گئی ہیں اور اس لیے سال دوہزار اکیس میں بھی سیڈ اگر ایک طرح سے ہائی سیکیورٹی زون وادی کے اندر بنا ہوا ہے رواہ سال دسمبر ہے جی اور پندہ تاریخ آج ہے اور دوہزار اکیس اپنے اختتام کی ہو رہے تو اعداد و شمار بھی سامنے آئے ہیں تیس سیویلینز مارے گئے ہیں جی اس رواہ سال کے دوران اب تک اللہ کہہ رہے کہ آپ کسی سیویلین کی جان نہ جائے کسی سیکیورٹی عملے کی جان نہ جائے تو فیلال تیس لوگوں کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں جس میں کہا گیا کہ پانچ لوکل ہندو اور سکھ فرقے سے وابستہ ہے جی پانچ نال لوکل لیبررز اور وینڈرز جو مارے گئے اور بائیس کشمیری مسلمان تھے جنہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور اس میں وہ کشمیری پندیت شاپ کی پر جو ایک دکان پر سیلزمن کی ایسیت تھے جنہوں وہ بھی اس میں گنا گیا تو تیس لوگوں کے فگرز بھی سامنے آئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ دو ڈیکیٹس کے اندر یہ پہلا موقع ہے جی جب سٹرینگر کے اندر سیکیورٹی فوٹ پرنٹس کو بڑھایا گیا جیسے آسف آپ کو بتا رہا ہے اضافی بنکرز لگا دیئے گئے سی سی ٹی وی کیمراز لگا دیئے کہہ رہا ہے انیس سو نبے کے بعد یہ پہلی بار دوبارہ سیتا جی جب اس طریقے کی صورتیال دوبارہ سی دیکھنے کو لیوں لی اس کی افکاسی آپ کو عمر عبداللہ کی بیانات میں بھی دو تین دن سے جو وہ دے رہے ہیں اس میں بھی کہیں کہیں مل جائے گی اس کے بعد جی جو اداد شمار بتایا جانے ہیں وہ بھی یہ بھی بتایا جانے ہیں کہ جیش محمد ملٹن آؤٹفٹ تنظیم ممنوع تنظیم جو ہے اوفیشل فگرز یہ بتا رہی ہے کہ کم و بیش پچاس لوگوں کو پچاس نوجوانوں کو وہ اس سال رواہ سال کے دوران ریکلیوٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ انجلیجنس ایجنسیز کی طرح سے دعویٰ پیش کیا گیا ہے تاہم ان کا یہ بھی مانا ہے کہ اکثر ملٹن جو نئے ملٹن تھے یا تو وہ شیٹ آور سے مارے گئے یا میجر ریکلیوٹر جو ان میں تھا جس کا حاصل نے پہلے بھی نام لیا وہ مار دیا گیا ہے جس کے بعد صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تو ایک طرف سے انکاؤنٹر کی ڈیٹیل تھی اس کے بعد اس سال کے دوران کیا کچھ ہوئے وہ ہم نے آپ کے سامنے بات رکھ دیا بڑھتے ہیں جی آگے بات جرا حدبندی کی بھی بتاتے ہیں آپ کو اور آپ کو یاد ہوگا کہ حدبندی کمشن کو لے کر کل بھی ہم نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ نیشنل کانفرنس کے ممبران میٹنگ کا حصہ بنیں گے اور آج تصدیق کے ساتھ جو خبر سامنے آئی ہے حدبندی کمشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ حدبندی کمشن نے اپنا ایجنڈا میمبروں کو سوپ دیا ہے حدبندی کمشن کی طرف سے بازابتہ طور پر ریلیز کیا گیا ہے ایجنڈا جو 20 تاریخ کی میٹنگ کا ایجنڈا تھا حدبندی کمشن نے 20 دسمبر کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جناب سبھی ایسوسیٹ میمبرز کو میل کیا گیا ہے پہلے میل پہ دعوتنام آیا تھا انٹرنیٹ کے یعنی ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا اب پانچو ایسوسیٹ میمبرز کو میل کر کے جو ایجنڈا آف دی میٹنگ ہے وہ دے دیا گیا ہے 20 دسمبر کو صبح ساڑھے گیارہ بجے نئی دلی کے اندر حدبندی کمشن کا ایسوسیٹ میمبرز کے ساتھ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کے اندر جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو بازابطہ طور پر تقسیم کیا گیا ہے پانچو میمبرز کے لئے اب آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس ریٹائر حسنہ ان مسعودی صاحب نے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے رنجنا پرکاز دیسائی جو چیئر پرسن ہے کمشن کی ان سے کہا تھا کہ جنابہ ہمیں بتایا جائے کہ میٹنگ میں کیا کرنے آنا اور ایجنڈا آف دی میٹنگ کیا ہے اسے سرکلیٹ کیا جائے تاکہ ہم اپنا ہوم ورک کر کے آئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کمشن دے گا نہیں اور اس لئے وہ باہر رہیں گے لیکن کل ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچو کو جانا پڑے گا جی کیونکہ کمشن نے ایجنڈا آف دی میٹنگ جو ہے وہ سرکلیٹ کر دیا ہے اور باوستوک ذرا سے یہ کہہ دیا گیا کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکیشن جو ہونا ہے وہ سارا ایجنڈے کے اندر دے دیا گیا ہے جس کے بعد یہ صاف ہو گیا ہے کہ اب پانچو میمبر جو ہے انہیں جانا پڑے گا کیونکہ اب ایجنڈا بھی آ گیا ہے اس سے پہلے ایک ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے بعد ایس ایس ایٹ میمبر کی میٹنگ کے بعد ایک کھاکا جو ہے وہ عوام کے لیے رکھ دیا جائے گا جس کے بعد ریاکشنز آئیں گے اور حتمی ریپورٹ جو ہے وہ مرکز کو سوپی جائے گی تو کہیں نہ کہیں حضبندی کمشن جو وہ آہستہ آہستہ آپ اپنی کوششوں میں تیزی لارہا ہے پریزنٹلی جب آپ سینیلیوں کو دیکھیں گے کہا جارہا ہے کہ اس بار دستک وائز ایک بڑی بات جو اس میں آ رہی ہے کہ دستک وائز جو سیٹے ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ کس ظلے کے اندر کتنی سیٹے ہیں اور ان کی حضبندی کیسی ہے اور ان حضبندیوں کو کس طریقے سے دوبارہ کرنا ہے یہی وجہ کہ یہ پورا معاملہ جو ہے ایسٹیٹ ممبرز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیا گیا ہے پریزنٹلی جمہو ریجن کی جہاں پر بات کریں جہاں پر سب سے زیادہ امید ہیں جی حضبندی کمشن کو کہ کوئی مریکل ہوگا اور بڑی چیزیں جو وہ آسان ہوگی اس میں جمہو ریجن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو جمہو ڈسٹک کے پاس سب سے زیادہ سیٹے ہیں گیارہ سیٹے وہاں پر ہیں اس کے بعد کٹوہ رجوری ادھمپور ریاسی پنچ ساما رامبن کشتوار اور ڈوڑا بلتدری سیٹے جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہے تاہم سب کی نظریں اس لیے بھی اس بار حضبندی کمشن پر رہیں گے کیونکہ ایسٹی ایسیز کی ریزرویشن اس کے بعد کشمیری پندیٹس کی ریزرویشن یہ کس طریقے سے انر ایجیسمنٹ ہوگا یہ گیم چینجنگ ہو سکتا ہے آنے والے چناؤں کے اندر تو اس لیے سب کی نظریں اپنے لگیں گی جی بیس دسمبر پر جس دن حضبندی کمشن نے ساڑھے گیارہ بجے نئی دلی کے اندر اجلاس کو طلب کیا اور پہلے ہی یہ اثار تھے کہ سارے ممبر جائیں گے ہم لیکن ایٹس ہوپسو کہ نیشنل کارن برنس کی طرف سے بھی اوفیشل اناؤنسمنٹ آج شام تک آ جائے گی کہ کیا وہ اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے یا نہیں ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ حصنہ مسعودی صاحب کے ساتھ رابطہ ہو پائیں بات کر پائیں ان سے کیونکہ لگاتار وہ اس پر بات کر رہے تھے لیکن آج بات نہیں ہو پائی ہے فیلال خبر یہ کہ میل کر دیا گیا ہے جی سب لوگوں کو اور سب سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ میچنگ کے اندر آئیں گے کیونکہ ایجنڈا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے سب دی کمشن کے بعد ذرا بات نوجوانوں کی بھی کرتے ہیں کیونکہ نوجوانوں کی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے معاملہ بیروزگاری کا ہے اور لگاتار ہم سی ایم آئی کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن ہم سرکاری اعداد و شمار بھی سامنے آئے ہیں اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پڑے لکھے بیروزگاروں کی تعداد جمہور کشمیر کے اندر کافی بہتر ہے اور بڑی ہے جمہور کشمیر دوسرے نمبر پر آیا ہے انیمپلوائیڈ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے اندر جو گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کی تعداد ہے جمہور کشمیر بیروزگاری بیروزگار کی شہرہ میں جہاں سب سے اوپر نمبر پر ہے تاہم گریجویٹ اور پوس گریجویٹ میں ہم دوسرے پائیدان پر ہے اور جو فگر سامنے آئی ہے نیشنل سٹیٹک کی طرف سے ان ایس او کی طرف سے اس نے یہ ساف کر دیا ہے کہ مرد اور خواتین جنہوں نے گریجویشنز کی ہیں پوس گریجویشنز کی ہیں وہ آج کے دن میں بے روزگار ہے اور دوسرے نمبر پر ہے ناغالینڈ ہائیسٹ نمبر ان دے کنٹری ہے جی جہاں پر سب سے زیادہ گریجویٹ اور پوس گریجویٹ بے روزگار ہے اور دوسرے نمبر پر جمہو کشمیر ہے جہاں پر بے روزگاری گریجویٹ اور پوس گریجویٹ سب سے زیادہ ہے اچھا پھر جب آپ اس فگرز کو کھنگا لیں گے جو سرکاری اداد شمار ہے مرد اور خواتین کے وارد سے روریل ایڈیاز کے اندر پاس آؤٹ دسویں جماعت کے کتنے ہیں پھر بارویں جماعت کے کتنے ہیں پھر ڈپلومہ ہولڈرز کتنے ہیں تو یہ سارے اداد شمار یہ بتا رہے ہیں کہ ہر دن گزرنے کے ساتھ سرکار بے روزگاری پر کابو پانے میں جمہو کشمیر کے زاویے سے ناکام ہو رہی ہے ایک آزادانہ اداروں کی طرف سے اور جو لوگ ایڈ دہ ہیل موپیورز ہیں اگر وہ کیمرے پر نہیں بتا پا رہے ہیں لیکن ضرور وہ یہ بتا پا رہے ہیں کہ سسٹم اور میکنزم اور پولیسی کے اندر جو لکیوناز ہے اس کی وجہ سے یو ٹی میں سب سے زیادہ بے روزگاری پائی جا رہی ہے اور جس طریقے سے پڑے لکھا نوجوان اب بے روزگار ہو رہا ہے اس سے حالات اور ابتر ہو سکتے ہیں سیدھے سٹرین اگر چلیں گے جہاں سے ہلال ہانجوری ہمارے سطح ہلال اداد شمار بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کیا کچھ ہے کیونکہ انیسیو کا ڈاٹا سامنے آیا ہے اور یہ ڈاٹا یہ بتا رہا ہے کہ سب سے ہائیست اگرچہ دوسرے نمبر پر یو ٹی جمہو کشمیر ہے لیکن جب ہم اداد شمار دیکھتے ہیں دسویں بارویں اور پھر گریجویٹ پوس گریجویٹس کی تو ایک لمبی فرست ہمارے ہاتھ میں ہے جو ہر سال بڑھ رہی ہے اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے ہر سال بڑھ رہا ہے دوسرے نمبر پر ہے یعنی ناغالینڈ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اور اس طرح سے انڈرمان کے بعد اس کجمیشن میں ہم یہاں کے بچے دوسرے نمبر پر ہیں تو اس طرح سے تعلیم کا انڈیکس کھاکی آگے ہے لیکن جب ہم ان امپلائیمنٹ ریٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم بہت آگے ہیں ان امپلائیمنٹ میں بہت آگے ہیں اس طرح پوری ملک کے مقابلے میں جو مکشمیر کے اندر بلکتار کے ایونیوز کم ہے روزگار کی فرہمی کام ہے اور یہی وجہ ہے جو مکشمیر کے اندر نوجوان آئے برزے اٹھاتے ہیں کہ ان کے لئے پیس نہیں ہوتی ہے ان کے لئے کوئی جاب کے ایونیوز نہیں کھلتے ہیں جو ایلہ دو شباب میرے پاس ہے کہ نائندھ کے ٹویلتھ کے بعد جو ٹویلتھ پاس سٹوڈنس ہیں ان کی ان امپلائیمنٹ شرح نائن پوائنٹ ایٹ ہے اس طرح سے گریجویٹس کی فونٹین پوائنٹ نائن ہے اور دوست گریجویٹس کی سیم پوائنٹ نائن ہے اور یہ ہم صرف میل کی بات کرتے ہیں اس طرح سے پی میل کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بارہ اشاریہ آٹھ تیرہ اشاریہ ناؤ اور دس اشاریہ آٹھ وارہ چوالیس اشاریہ آٹھ پرسنٹ کی جو یہ ان امپلائیمنٹ جمعہ کشنی کے اندر ہے یہ کئی نہ کئی ایک سرکار کے لیے خوش کے ناخن دینے والے بات ہوتی کیونکہ ایونیوز کریٹ کرنا سرکار کا کام ہے پرائیویٹ سیکٹر میں آ جانا کیونکہ جب سے ایبلوکیشن آب آٹیکل کی سیم پی ہوا اس سے پہلے جب ہم دیکھنے ہیں تو یہ ریٹ بہت کم تھی انپلائیمنٹ جمعہ کشنی کے مقابلے میں نائشنل انڈیکس کے مقابلے میں کم تھی لیکن اب اس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ کچھ مدت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار اس طرح پر بھی اب روزگار کے بھاکے کم ہو گئے ہیں اور پرائیویٹ سٹر میں جو کشمیر کے اندر جو حالات بنتے ہیں اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے شکنجے میں آ جاتا ہے یہاں اس کے اندر ایونیوز دو ہے وہ سکیز ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ آئے روز انیمپلائیمنٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ بڑھ رہا ہے ایک چیز اور بھی کیا اس کو ہم دیگر جو مسائل ہمارے سامنے ہیں جس میں آج کے وقت میں خودکشی کے واقعات بڑھنا اور یونین ٹیٹری کا سب سے اوپر ہونا یا پھر دیگر مسائل ہمارے سامنے ہیں تو کیا بنیادی وجہ یہ بھی مانے کہ عالی تعلیم یافتہ نوجوان ہیں لیکن روزگار کے وسائل یا روزگار نہ ملنا ان کے لئے پریشانی کا سبب بن رہا ہے اور کل ہی ہم نے ایک ریپورٹ بتائی تھی چونکہ سرکار نے ایک سکیم بھی چلائی چار سال قبل حمایت نام سے اس کے تحت بھی صرف آٹھ فیصد لوگ ہی جن کو ٹریننگ سرکار دے پائی اس کے بعد ان کو جوبز بھی بہت کم لوگوں کو ان میں سے ملی تو یہ سارے معاملات ان کا کیا نتیجہ یہ مانے کہ جو کہیں نہ کہیں منفی جو سوچ وچار ہو رہا ہے نوجوانوں کے بیچ میں یہ اس کا ریزلٹ ہے رکی آسف اگر ہم اسی دیٹا کو کھنگا لیں گے تو لگ بگ 62% جو حد تک اس کا میری آداشت ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جو ابھی انپلائیمنٹ انپلائیڈ ہے جن کا ڈیپلومہ ہے یا جن کا کوئی سیٹیپکیٹ کورس ہے یا جن کا کوئی پروفیشنل کورس ہے وہ سیٹیپکیٹ کورس پروفیشنل کورس ڈیپلومہ کورس سارے اس وجہ سے کیے جاتے ہیں اس کی پروفیشنل کورس ہوتے ہیں انہیں کوئی جوب ایویو کرنے سے مر جائے لیکن اس کی پیداد سب سے زیادہ انپلائیمنٹ کی ہے یہاں کشمیٹ جمہ کشمیٹ کے اندر تو اس میں بھی کوئی شک نہیں جب ماہرین افساد کے پر بات کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایسے کیزوں ان کے پر بات کرنے کے بعد یہ معلوم پتا چلتا ہے کہ جو لوگ کشی کرتے ہیں جو لوگ دپریشن کے شکار ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر پیداد جو ہے ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس جوب نہیں ہے جن کے پاس ذرائع آمدن نہیں ہے جن کے پاس کام کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے اور وہ الگ الگ کرتے دپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور جب کسی میں دپریشن کی لیول ہائی ہو جاتی ہے انزائیٹی کی لیول ہائی ہو جاتی ہے تو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ آج خودکشی کے شکار بھی ہو رہے ہیں ان میں انمپلائیمنٹ بھی ایک بہت بڑا رول جو ہے نگیٹیوڈی ادا کر رہی ہے بہت سکریہ جی ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لئے ذرا فٹاور سے یاد رکھیے گا جو انسو کے رپورٹ سامنے رکھے گئے ہیں اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے سرکاری ادا دشمار کہہ رہی ہے کہ جناب رولیہ دیاز کے اندر جو پاس آؤٹس ہیں دسوی جماعت کے جو ہیں وہ ایک اشاریہ چھے فیصدی اس کے بعد وہ آگے چلے گئے انہوں نے باروی جماعت بھی پاس کی تو نو اشاریہ آٹھ فیصدی اس کی شرح چلے گی اور پھر جو ڈپلومہ ہولڈر سیٹفیکیٹ ہولڈرز ہیں وہ اٹھاون اشاریہ تین فیصدی ہے گریجویٹ چودہ اشاریہ نو فیصدی ہے اور پوس گریجویٹ سات اشاریہ نو فیصدی ہے اور اس کے مقابلے میں جب آپ اربن ایریاز کے اندر دیکھیں گے تو انیمپلائیمنٹ ریٹ جو مردوں کے اندر ہے جو دسوی جماعت پاس آؤٹ ہے that is 4% باروی جماعت جو ہے وہ بارہ پوائنٹ آٹھ پرسن ڈپلومہ ہولڈرز اٹھارہ پوائنٹ نو پرسن گریجویٹس تھرٹین پوائنٹ نائن پرسن پوس گریجویٹ جو ہے وہ دس اشاریہ آٹھ فیصدی ہے اور جب فگرز آف انیمپلائیمنٹ ریٹ کو آپ اور اسی طریقے سے پی جی والے جو ہے وہ دس پوائنٹ آٹھ پرسنٹ اور خواتین میں جب آپ آؤرمہ ہولڈرز ایمپلائیمنٹ سٹینڈز کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا تینتیس اشاریہ ایک فیصدی ہے جس میں میٹرک پاس جو ہے وہ فورٹی ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے باروی جماعت پاس ہے پچیس پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے ڈپلومہ ہولڈر اور پورش گریٹ ویڈر جو ہے ڈیٹس فورٹی فور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تو یہ جناب صورتحال ہمارے گاؤں اور شہر کے اندر پڑھے لکھے نوجوان ہیں پڑھنے لکھنے کا رجحان برابر جمہو کشمیر کے اندر ہے ایکسل وہ ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد جب روزگار کی بات آتی ہے کام کاج کی بات آتی ہے تو بے روزگاری کا ٹھپا ان کے ماتھے پر لگ جاتا ہے تو یہ تو بات ہی جناب بے روزگاری کیا بات آگے بات ذرا آپ کو کرتے ہیں جمہو کی بھی کیونکہ جمہو اور کشمیر کے اندر ہمیشہ یہ شکایتیں رہی ہیں کہ کشمیر میں کام ہو رہا ہے اور جمہو میں کام نہیں ہو رہا اور آکسیڈن پلانٹس لگانے کے بعد اب معاملہ آیا ہے جی ٹی ایس ایم آر آئیس کی ایم آر آئی میشینز کا جس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ کشمیر میں جدید آلات سے لیس میشین تو لگی لیکن جمہو ابھی بھی تشنے تکمیل ہے بلکل یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جب جمہو کے اندر میشین کو اپگریڈ کیا گیا ہو کشمیر کے اندر ماں کی جگہ لیکن جمہو کے اندر جو اتتظار ہے وہ فی الحال طویل ہوتا جا رہا اور اس میشین پر سرکار کی طرف سے 6.5 کروڑ روپے پہلے ہی مشین کو اس کی سینکشن کے لیے کیپیکس بجٹ سے جمہو کو دیا جا چکا ہے جمہو کے اندر اب بھی نہیں لگی ہے لیکن جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے تو 3 تیسلا ایمار آئی مشین جو آلڑی ایمار آئی مشینز لگی تھی ان کو اپگریڈ کر کے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال اسپتالو کے اندر کیا گیا ہے اور جو مطلقہ حکام کی یعنی Health and Medical Education Department کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ معاملہ کئی بار اٹھا ہے اور 18.1.2019 میں اس وقت جو ایڈوائزر تھے اس وقت کے گورنر کے ویجے کمار ان کے نوٹس میں جب معاملہ لائے گیا تھا تو انہیں ڈیریکشن اس وقت بھی دی تھی اور فوری طور پر مطلقہ حکام کو اور ایجنسی سے بھی کہا گیا تھا کہ 18.1 یعنی جنوری 2019 کے بعد جا کر 15 دسمبر تک 2021 کے اس آخری مہینے میں جا کر وست میں جا کر بلاخر انتظامے کے طرف سے وہ جو کوشش جنوری میں شروع ہوئی تھی آج جا کر کمپلیٹ ہوئی ہے اور کشمیر کے اندر اس فلال منصوبے کے تحت جو 3 ٹیسلا ایمارائی مشین ہے اس کو تو اپگریڈ کر دیا گیا لیکن جمہور کے اندر اتظار اور بھی فلال کرنا پڑے گا اگرچہ 6 کروڑ سے زیادہ کی رقم جی ایم سی کے خاتے میں ڈالی گئی ہے انہیں دی گئی ہے اجازت ہے خرچ کرنے لیکن فلال ابھی تک مشین کو کیاپ ایکس بجٹ سے پیسہ ملنے کے بعد بھی اپگریڈ نہیں کیا جا سکتا دو بڑی ٹیکنیکل بات یہ نہیں کہ جنب کام نہیں ہوا جو میڈیکل کاؤنسل ہے ان کو یہ کہا گیا جو ایمیس سی ایم انہیں کہا گیا کہ جنب پروسس کیا باز عفتہ طور پر جو آرڈر پلیس کیا گیا فلیپس میڈیکل سسٹم نیدرلینڈ کو کہا گیا کہ وہ آکے یہ انسٹال کریں اور پرچیز کمیٹی نے اس کو کلیر کیا تھا لیکن نہ تو فلیپس کی طرف سے کوئی پیش رفت کی گئی اور نہ انتظام یا نے اس کی زہمت گوار کی تو ان سے پوچھتے کہ آپ نے لیٹر آف انٹرس دیا تھا اس کا کیا ہوا کی گئی ہوں اور لیبارٹری سرنگر سے اسسسٹینٹ سائنٹیفک افسر ڈی ای نے اس کے بعد لیبارٹری اسسسٹینٹ فورنسل لیبارٹری جمہو کے شعبہ سائیبر ڈویزن سے لیبز کو تبدیل کرنے کے لئے پہلے منظوری دی گئی اور اب ڈی ای نے ڈویزن میں اسے تینات کر دیا انٹینڈنٹ آج کے وقت میں کام کرنے سرکار کی طرف سے ہری جنڈی دکھا دی گئی ہے اور انتظامی افسر کے اہدے سر نو تائیون عمل میں کا یعنی پڑاؤ کا پہلا مرحلہ ہمارا آگیا کمرشل بریک کے لئے رکھ رہے ہیں بریک کے اس پر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کشمیری پندیتوں کو لے کر جو سب سے بڑی سیاست ملک بر کے اندر ہو رہی ہے ان کی صورتحال کیا ہے پینل نے کیا کچھ کہا اس کے بعد آپ بارن بات